مجھے بی سیو نہیں سینکروں فون آئے ان لوگوں کے جو اس پہ بہت خوشتے کمران خان کی زمانت مسترد ہو گئی مجھے ایک ایسا فون بھی ہے جس نے کہا کہ جب تک کمران خان معافی نہیں مانگے گا دو چیزیں ماج ایک واضح کر دو اپنے ویلوگ سے پہلے نواز شریف اگر وزیر اعظم نہیں بنے تو کیا یہ امران خان کا قصور ہے نواز شریف کے ساتھ اگر کسی نے ہاتھ کیا ہے تو وہ گھر کے اندر چک کرنا چاہے امران خان پوری زندگی تو جیل میں کار سکتا ہے لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا پہلی بات تو کپتان نے ان سب کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ میں کسی جگہ یہ لفظ نہ سنوں کہ آپ میری رہائی کے لیے کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایمینیس پی ٹی آئی کے ایمپی ایس ان سب کو واضح طور پر کارکنوں نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر کپتان نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اپشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک کل کا جو دن گزرا اس میں بہت سے لوگ بہت خوش تھے مجھے بی سیوں نہیں سینکروں فون آئے ان لوگوں کے جو اس پہ بہت خوش تھے عمران خان کی زمانت مسترد ہو گئی مجھے ایک ایسا فون بھی ہے جس نے کہا کہ جب تک عمران خان معافی نہیں مانگے گا جب تک عمران خان نواز شریف سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک عمران خان کی جان کی خلاصی نہیں ہوگی دو چیزیں ماج ایک واضح کر دو تو اپنے ویلوگ سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لی عمران خان کسی صورت میں بھی نواز شریف سے معافی نہیں مانگے گا معافی مانگے کس چیز کی اس نے کون سی ایسی نواز شریف کی شان میں گستاخی کی ہے کہ جس کی معافی مانگی جائے نواز شریف اگر وزیر اعظم نہیں بنے تو کیا یہ عمران خان کا قصور ہے نواز شریف کے ساتھ اگر کسی نے ہاتھ کیا ہے تو وہ گھر کے اندر چک کرنا چاہے نواز شریف اگر جیل میں رہے ہیں تو مقدمات پیبست پارٹی کے دور کے ہیں پیبست پارٹی پر جو مقدمات تھے جس پہ حاصل زرداری نے نمبر سا جیل یاترہ کی وہ برے میاں صاحب کے دور کی ایک بات میں شرط لگا کے کہہ رہا ہوں کہ کسی صورت میں نواز شریف سے معافی عمران خان نہیں مانگے عمران خان پوری زندگی تو جیل میں کار سکتا ہے عمران خان سخت سے سخت سزا تو لے سکتا ہے لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا یہ بات بلکل کلیر اور واضح ترین ہے ہاں بہت سی ہمیں باتیں ہوئیں ہم کچھ انکرز کو جناب آپ تو سب کہتے تھے بے لو جائے بھئی میں نے آگے کہا کہ ہم نے پہلے بھی لوگ میں کہا بلکل ہم مانتے ہیں کہ ہماری یہ خبر درست نہ نکلی کیونکہ انصاف ہار گیا ہم نے تو ان تمام پہلوں کے مطابق ان تمام حقائق کے مطابق بات کی تھی مجھے نہیں پتایا بدا چلا کہ میرے موزش جائے صاحب نے اس پوائنٹ کو کیوں چھوڑ دیا کہ خاور مانیکہ صاحب پانچ سال تک حج عمرہ بنی گالہ آنا جانا پاک پتر شریف میں عمران خان کے آنے پر وہاں استقبال کرنا اس وقت انہیں یاد نہیں تھا کہ ان کی بیوی صاحب کا بیوی وہ عدد سے پہلے نکاحیں عدد کے بعد ہیں بہت سے چیزیں یہ فیصلہ جسے آپ بہت سے لوگ خوشی منا رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کی بہت سے چیزوں کا علم ہو جاتا ہے عمران خان کو مسلسل سزائے دی گئے عمران خان اتنا ہی زیادہ پاپلر ہو گیا اور کل کے فیصلے کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے غمہ غمہ غصہ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر چر رہی ہے جس پر انہوں نے عمر عیوب کو بھی معاف نہیں کیا اور کہا ہے ذہن میں رکھ لیں کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی قبول نہیں ہے یہ بالکل واضح آپ کو اندر کے ایک خبر دے رہا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان کے جو آٹھ لوگوں سے ملاقات ہوئی شیبری فراز روف حسن شیعہ وقاہ سکرم سالار سے عاطف خان سے اور دیگر دو لوگ موجود تھے پہلی بار تو کپتان نے ان سب کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ میں کسی جگہ یہ لفظ نہ سنوں کہ آپ میری رہائی کے لیے کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں میری رہائی کے لیے کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں میں نہ رہائی کی بھیگ مانگوں گا نہ مجھے ان سے رہائی چاہیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے ہم عدالتی جنگ لڑیں گے ہم پاکستان کی دارتوں میں جنگ لڑیں گے ابلہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دیا ہے خدا ذہن بدلے گا خدا انصاف دلائے گا مجھے آپ جا کر اس پاکستانی قوم کو اس عذاب سے نجات دلائیں جو ٹیکسوں کی صورت میں ہے جو مہنگی ترین بجلی کی صورت میں ہے جو عوام کو مہنگی ترین کھانے پینے کی صورت میں ہے جس طرح کل سندھ کے اندر کئی بجلی سے بجلی نہ ہونے سے لوڈ شیڈنگ اور شدید گرمی سے کئی جانور بھی مرگی انسان تو بنسان جانور بھی مرگی جس پر ایکشن تو لیا گیا لیکن ایکشن اس ملک میں بس بنائے نام ہوتا ہے ایک کو کبتان نے واضح طور پر کہے کہ میری رہائی کے لیے مزاقرات بالکل نہ کھڑو منع کر دیا ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے ایم این ایس پی ٹی آئی کے ایم پی ایس ان سب کو فاضح طور پر کارکنوں نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر کبتان نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کوئی بھی منظور نہیں ہے صرف امران خان اور کوئی نہیں بس اور آپ کو یہ بتا دوں بہت جلد یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم دعوے کارے پہلے ہیں کہ امران خان پائنٹ سال جیل میں ہے چار سال جیل میں ہے یہ ان کو پتہ چل جائے گا دنوں میں بہت جلد اس ملک میں تو منٹوں میں حالات بدلتے ہیں بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں اور بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ خواہوں کے رخ تبدیل ہوں گے میں آج بھی اس بات میں قائم ہوں بجٹ منظوری ہو گئی میں نے کہا تھا بجٹ کے منظور ہونے کے بعد کیا ہوگا اب گیم ڈی ڈ نوٹ کر لیجئے گا اگر امران خان نہیں تو کوئی بھی نہیں بجٹ منظوری کے بعد اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے گیم ڈی ڈ کی طرف چائے گی مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگر میں لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ